اس پلیٹ فارم پہ آکے ایک پریس کانفرنس دینے کا جو ہمارا ایک مہنگ وجہ ہے آپ جیسا کی جانتے ہیں ابھی آج اس منج پہ شرگول اور شکرچکتن سب ڈیویجن کے تمام جو ممبرز ہیں جو حال میں دسٹرک کمیٹی کے جو ممبرز تھے ان سے ملنے گئے تھے اور اپنے اپنے لیول پہ شکرچکتن والوں نے اپنے کمیٹی بنائی تھی اپنے لیول پہ دسٹرک کمیٹی سے ملنے گئے تھے دسٹرک کا ڈیمانڈ کیا تھا اس کے بعد شرگول کے جو کمیٹی ممبرز تھے انہوں نے بھی اپنے لیول پہ ایک دسٹرک کا ڈیمانڈ کیا تھا جیسا کی آپ جانتے ہیں حال ہی میں حکومت ہند نے خطہ لیول پہ پانچ نئے دسٹرک کا کریشن کیا جس کے لیے ہم گورنمنٹ آب انڈیا کے بلکل مشکور ہیں اور تمام ان لوگوں کو ہم مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں نئے دسٹرک کا کریشن ہوا ہے اور ساتھے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ حکومت ہند ہمارے ان باتوں کو بھی سنیں اور انشاءاللہ ورحمان ہمیں توقع ہے امید ہے کہ ہمارے باتوں کو بھی سنا جائے گا تو جیسا ایک چھوٹا سا بریب آپ کو بتاتا چلوں حال ہی میں شکرسکتن کارڈینیشن کمیٹی فور نیو دسٹرک تھا جس میں ہمارے تیرہ ممبرز تھے اس کا میں خود چیئرمن ہوں اور باقی ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں یہاں موجود ہیں ہم نے اپنے لیول پہ ایک ممبرانڈم سبمیٹ کیا تھا کہ شکرسکتن کو بھی دسٹرک ملنا چاہیے کیونکہ شکرسکتن نیکسٹو زنسکار ہے ایریا وائز دیکھیں پاپلیشن وائز دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اسی طریقے سے شربول کا ایک کمیٹی تھا ان کے کمیٹی ممبرز نے بھی ایک ممبرانڈم سبمیٹ کیا تھا جن میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ شربول اور شکرسکتن کو ملا کے ایک دیکھسٹرک ملنا چاہیے تو ابھی وقت گزرتے گزرتے ہم اس پوائنٹ پہ آ پہنچے ہیں آپس ہی ہمارا مجل ہوا دونوں کمیٹی ایک ساتھ ملے ملنے کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر اس ڈیمانڈ کو بڑے پیمانے پہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ رکھنا ہے تو ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ایک ساتھ اس چیز کا ڈیمانڈ کرنا پڑے گا شربول اور شکرسکتن دونوں کو ملا کے ہمیں ایک نیا ڈسٹرک دیا جائے اور امید ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ایک ہسٹورک سٹپ اور ہسٹورک ایک ڈیسیجن لیا ہے اور اسی حساب سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آج شربول اور شکرسکتن ہمارے جتنے بھی کمیٹی ممبرز تھے نیو ڈسٹرک کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم نے ایک جوائنڈ ابھی یہاں پہ کمیٹی بنایا ہے اور آنے والے وقت میں ہمیں ال جی لڈاق صاحب کے پاس بھی جانا پڑے یا یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے بات کرنا پڑے ایوین یعنی کی حد تک ہمیں دلی بھی جانا پڑے ہوم منسٹری بھی اپائنمنٹ لے کے ہم وہاں جائیں گے اس جوائنڈ کمیٹی کو لے کے شربول اور شکرسکتن کو ڈسٹرک دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت ایک ضروری پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا پہلا تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ شربول اور شکرسکتن کو ڈسٹرک دیا جائے ان کیس ان کیس اگر کچھ پرسن سے فلال ہو سکتا ہے فیزبل نہ ہو تو ہماری یہی ریکویسٹیں گورنمنٹ آف انڈیا سے ال جی لڈاق سے اور ہماری یوٹی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہمارے جو حال میں جو ہمارے بانڈریز ہیں جس طرح جس کمیونل ہارمونی سے ہم آج تک رہتے آ رہے ہیں آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں ہمارے سب دیویجن میں بھی پاپلیشن مکس اپ ہے وہاں پہ بھی ہمارے مانورٹیز پاپلیشن ہیں شرگول میں بھی ہمارے پاپلیشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کمیونل ہارمونی کے ساتھ ہم آج تک رہتے آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایگزسٹنگ بانڈریز کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہ کیا جائے یہ ہمارے التجاہ ہے یوٹی ایڈمنسٹریشن سے اور گورنمنٹ اپ انڈیا سے تو اسی سلسلے میں ہماری کمیٹی جہاں بھی ہم کو جانا پڑے ہم بالکل ہمارے جتنے بھی کمیٹی ممبر سے یہاں شرگول کے لوگ ہیں یہاں شکر سکتن کے بھی ہیں تو ہم ایراؤنڈ چھتیس ستائیس ہزار لوگوں کی نمائندگی کر کے ان کے امیدوں کو ان کی سنٹیمنٹس کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم اپنی جی جان لگائیں کہ اس ڈیمنڈ کو یہی آپ لوگوں کے تھوڑ ہمیں پہنچانے ہی ہی ایڈی بنایا ہے کہ یہ یونائٹکلی بنایا ہے سبھی پارٹیس کو بلا کے جی 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 ہاں اس میں سر گول میں گیارہ گول میں گیارہ گول پڑتے ہیں تو انہوں کو اطلاب نہیں ہے سر ایسا تو نہیں ہوگا کہ پہلے چلو اللہ کرے کہ آپ انہوں کو ڈیشٹنگ ملے اس کے بعد تو یہ شہرگول و شیکر کے بیج میں ہیڈ کوارٹر کو لے کے کوئی پانگا دانگا تو نہیں ہو سر آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا اسی لئے ہم نے کمیٹی بنائی ہے لوگوں سے پوچھ کے اور یہ کمیٹی ہی رسپانسبل ہوگی انشاءاللہ ورحمان آنے والے وقت میں ہم اس چیز پہ بہت اچھی طرح ہی ڈیسائیڈ کریں گے ایک میچور طریقے سے تو انشاءاللہ ورحمان سب سے پہلا تو ہمیں ملنا چاہیے سر فرس پرائیورٹی یہی ہے باقی سیکنڈری چیز جب حل ہو جائے یہ چیز ہماری پوری ہو جائے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر چیز کو ہم سول کر سکتے اور میرا یہی ماننا ہے کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ڈائلوگ سے سول نہیں ہوتے سر اس میں مائن درہ ٹی کمیٹی بھی کیا ساتھ ہے آپ کے سر ہم نے اپنے طرف سے چاہے شرگول ہو چاہے شکرشکتن ہو منورٹیز کے ہمارے کانسلرز بھی تھے نمبردار بھی تھے ان سب کو ہم نے ہم نے اپنے طرف سے انٹیمیٹ کیا ایسا اب ذاتی طور پر ان کا کیا رائے ہے کس مجبوری سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں ہم ان چیزوں میں جانا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن ڈیموکریسی ہے ہر کسی پہ اپنا باد رکھنے کا حق ہے تو اسی طرح ہم اپنا باد رکھ رہے ہیں شاید وہ بھی اپنا باد رکھ رہے ہوں گے اس پہ ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں سر گورنمنٹ کے سامنے آپ نیکس جو راؤنڈ آف ڈسکیشن ہوگا تو کہاں کہاں آپ جانے کا پلان ہے اور کس طرح کی امپورٹن پوائنٹس لے کے گورنمنٹ کے سامنے آپ جا رہے ہیں عساء صاحب ہم بالکل سٹیپ وائی شروع کر رہے ہیں جس طرح ہم نے آج دونوں ایڈیا کو ملا کے ایک کمیٹی کا تشکیل کیا ہے سب سے پہلے ہمارے خطہ لداخ کے ہونرابل ایل جی صاحب ڈاکٹر بی ڈی مشوی صاحب ہیں ہم پہلے ان کے پاس جائیں گے اور ڈسٹک کے جو ہمارے کمیٹی بنے ہیں جس سے ہم آلڈی انڈیوجوالی مل بھی چکے ہیں ہم جوائنڈ ایک کمیٹی بنا کے ان سے بھی ملیں گے اور اس کے ساتھ ہوم منسٹر کی بھی ہم کوشش کریں گے اپائنڈمنٹ لے کے ہم ہمارے ہونرابل ہوم منسٹر ہیں ان سے بھی ملنے کا بات کریں گے ہم اور ہماری بات ہم چاہتے ہیں کہ جس حد تک ہم کو جانا پڑے وہاں تک ہم اپنی بات رکھیں گے تائیک تائیک جو سر